سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے زینہ سے بچئے پارٹ نمبر 43 امام غزال رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں قصہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان ابن یسار تابعین میں سے ہیں بڑے حسین و جمیل تھے مدینہ منورہ میں رہتے تھے فقہ مدینہ میں ان کا شمار ہے ایک مرتبہ حج کے موقع پر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے راستے میں مقام ابواہ پر ٹھہرے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے ان کا ساتھی کھانے خریدنے کے لیے بازار گیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ایک پہاڑی تھی اور اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بدو کا مکان تھا ایک بدو عورت نے جو بڑے حسین و جمیل تھی ان کو دیکھا تو ان پر فرفتہ ہو گئی اور جب اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی کئی گیا ہوا ہے کئی اکیلے ہیں تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر آئی آگئی اور ان کے سامنے آ کر اس نے اپنا چہرہ کھول دیا امام غزالی لکھتے ہیں کان نہاکی تات و قبر گویا وہ بالکل چاند کے ٹکڑے کی طرح تھی اور کچھ کہنے لگی یہ تو اس کو دیکھ کر ہی گھرا گئے تھے وہ کچھ بولی تو یہ سمجھے کہ کھانا لینے آئی ہے انہوں نے کھانا تلاش کرنے کی کر کے دینی کی کوشش کی اس نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے تو آپ سے وہ چاہیے جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے انہوں نے کہا تجھے سیطان نے میرے پاس بھیجا ہے اس وقت اپنا سر اپنے گھٹنوں گھٹنوں پر رکھ کر زور زور سے بے تہاشہ رونے لگے جب انہوں نے اس طرح زور زور سے رونہ شروع کیا تو وہ عورت بھی گھبرا گئی کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے لہذا وہ بھاگ گئے اب یہ حج کرنے کے لئے جا رہے تھے وہاں جب پہنچے مکہ مکرمہ پہنچے طواب سے فارغ ہوئے اس کے بعد حضر اسود اور مقام ابراہیم کی بیش میں چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے چونکہ تھکے ہوئے تھے اسے لئے اس حالت میں آنچ لگ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حسین نوجوان تھے سلمان ابن اثار نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے کہا میں یوسف ہوں پوچھا کون یوسف صدیق انہوں نے کہا جی جی ہاں سلمان ابن اثار چونکہ بہت بڑے فقہ میں ان کے شمار ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ ذلیخہ کے ساتھ تو بڑا عجیب و غریب ہے اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ ابوہ والی عورت کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے زیادہ عجیب ہے یہ ابام غزان میں لکھا ہے یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ مقام ابوہ والی عورت کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے اس لئے اگر خدا نا غادہ عادی کئی فرض جائے مرد کسی کو بلالے یا عورت کسی کو بلالے اور تنہائے کا موقع مل جائے تو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے رونا شروع کرے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر اس کے لئے ایک دعا آتی ہے حدیث میں پڑھئے میرے ساتھ اللہم واقیتا کواقیت الولید اے اللہ میری ایسے حفاظت کر جیسے چھوٹے بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے یہ دعا پڑھتے رہنے سے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ رضائل سے ہم بچ جائیں گناہوں سے بچ جائیں اللہ تعالیٰ زینہ اور رضائل سے ہم سب کی پوری امت کے اللہ حفاظت فرمائے آمین